موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زہیبت اور آج کی آپ کی کمائی اور آپ کے اخراجات بنام سرکار میں نے جو کمائی کی تھی وہ کل کے دن جو آپ نے دیکھا وہ سارے کا تھوڑا سا ریکیپ بھی دیکھ لیں ریکیپ کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کتنے پیسے بچتے ہیں آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آپ ایک رکشہ ڈرائیور کے لیگر زندگی گزاریں گے تو کیسی لگے گی رکشہ چلانا میں سے کوئی حسان کام نہیں ہے جی وہ غریب موڑ کاٹ کے نگلنا ہوتا ہوتا ہے رکشہ میں پورا بھی نینہ آرہا ہے چلنو کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے کیا علفہ جی کتے جانا جے گلپرک جانا جی گلپرک آج ہو سوار پہ آ موڑ سمیار پہ دیکھ جائید ہے یارو یارا جے رکشہ بھی نمائے سارا کچھ نمائے باتسہ بھی نمائے مجھار بھی نہیں پھر نہیں جانا تو پھر ایک سیلپی لو آلو سارا چلالو آلو سیلپی لو آلو یہ گاڑی میں تنے ٹوئے محسوس نہیں ہوتے جتنے رکشہ میں محسوس ہو رہے ہیں وہ بھی کلمہ چونک پہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے کرونا میں مرجم وہ بہتر ہے چونک چونک کہا دیا صحیح بات ہے باہ جان واہ واہ دس دس اسی روپے کی کیا قیمت ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے ایک جو مزدور ہے اس کی سیلری ہے وہ حکومت نے مقرر کی بھی ہے بیس ہزار روپے اور ہمارے ایک عام ایم پی اے کی جو سیلری ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے آئے بات سامتر ہی سر ٹیڑے ٹی 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 ٹو ٹی ٹو نہیں آتا جی کیمرے لگے لگے رکشہ جا رہے ہو دہلو پاین دنیا کتھے لے آئیے سانو کدھر جانا آپ جانا ایک سو تیس روپے فائنل اس سے نیچے نہیں آئیں گے خان صاحب پسند آئے ہیں آپ کو امید ہے آپ کو ان سے کسی چیز کی امید نہیں ہے کس کو ووٹ ڈالا تھا آپ نے آدھا دن گزر گیا ہے باجان میں نے صرف پانچ سو روپے کمایا ہے چار سو میں نے رکشے کی دیاری دینی دینی ہے تو تھوڑا سا زیادہ محنت کر کے ہم نے چار سو روپے رکشے کا رینڈ دیا اور ساڑھے تین سو روپے ہم نے دیا فیول کا اور اس کے بعد یہ چھے سو روپے کچھ محرمت بچا ہے اور اس کے اندر ہم نے سبزی شبزی خرید دی ہیں سبزی والے بھائی صاحب کے پاس آئیں اسلام علیکم یہ پکڑ لے مائی کا تاکہ ہم ایک دوری بھی بنائی رکھیں ماسک بڑی اچھی چیز آپ نے پہنا ہے بڑی اچھی بات ہے یہ بتائیں اگر ہم کلو آلو لے لیں اور ٹماٹر لے لیں کوئی آدھا کلو مٹر لے لیں کلو اور گاجریں دے دیں کوئی آدھا کلو اور بس اور دھنیا اور مرچیں کتنے پیسے بنیں گے دو سو تیس روپے دو سو تیس روپے یالو کتنے پہ کلو ہے چار سر پہ چار سر پہ کلو چار سر پہ کلو چار سر پہ کلو چار سر میں کہاں ہے کیوں کہتا ہے غشبین لگا سی میں انہوں نے تھوڑی دیر پچاس روپے کلو بہری نائس کلو آلو مارے آ جائیں گے یہ بدینہ ہے نہیں یہ کلفہ ہے یہ کلفے کا ساگ ہے کلفے کا ساگ ہے اور یہ ساگ ہے ساگ کس طرح ہے یہ تیس روپے کلو ہے تماتر کتنے سستے ہوئے ہیں ہاں جی سستے ہوئے ہیں پچیس روپے کلو پچیس روپے کلو یہ چار سر پہ کلو گئے تھے اب سستے ہوگا ہے اب سستے ہوگا ہے ہاں جی اب سستے ہوگا اچھا اور ہمارے پاس گاجریں کتنے روپے کلو مل جائیں گی ہمیں گاجرے چاریس رو پہ پہلاؤں انہوں نے چاریس رو پہ پہ لکی کلو کتنی کلو کھا لیں گے پانچے لوگ کھا لیں گے پانچے لوگ کھا سکتے ہیں نا distant کلو کلو کھا رو دے پڑھنے سورج مٹر کے دے مٹر کس طرف لاکھ میں اکسو بیسر پہ پڑھنے ساتھ روپہ خاص ہو چھپڑھ ہے روسپ جنگ اسے کے punt روسپ جنگ اسے آgado چھپی گیا ہمارے پیHaas اور ساتھ میں تھوڑا مسالہ سارا ڈال دیں پیاز ہے پیاز ڈال دیں دو دوری پیاز کی ڈال دیں دو اس کے پیس اور ہری مرچیں ڈال دیں علو مطر گاجریں پیاز ٹھیک ہو گیا ادرگ ویری نائس تھوڑا درگ ڈال دیں لیسن ڈال دیں مسالہ بنا دیں نام طماٹر ٹھیک کٹھے پیسے ہو گئے ڈال زند 누구 بڑا آج ہو گیا تو بڑا اچھا ہو گیا جو روز مر رہا ہے جو روز ہم نے لینا خریدنا اے خریدنا اے خریدنا ہے دے گھیشی TM سائیڈ کر دیں کیونکہ ابھی وہ میں چاہیے نہیں تو اس کی آئی نہیں بھائی یہ مہنگائی شنگہ یہ ہوئی نہیں ہے یا باتیں بنی نہیں ہیں بس ایسے ہی ہے کیا؟ مہنگائی بھی ہے اور باتیں بھی بنی ہوئی ہیں مہنگائی کیا ہے؟ مہنگائی جو چیز پہلے آتی تھی نا سو ارپے کی وہ اپ ڈیٹ سو کی ہو گئی ہے وہ کیوں؟ پتہ نہیں پیچھے سے مال کم آ رہا ہے کچھ اس وجہ سے کچھ چھٹیاں بھی تھی لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے لوگوں کی طاقت تھی خریدنے کی وہ کم ہوئی ہے ہاں جو کلو لیتا تھا وہ آدھا کلو لیتا ہے جو کلو لیتا تھا وہ آدھا کلو پہ آگئے اس کا مدد نقصان ہوا ہے لوگوں کا یہ آپ نے ایک سو ساڑھ کی لی ہے نا تو اگر سستی ہوتی تو آپ شاید تین سو کی لیتے یا دو سو کی لیتے یا ایسے آپ نے مٹر آدھا کلو لی ہے تو ایک سو بیس رپے کلو ہیں اگر یہ ساڑھ رپے کلو ہوتے تو آپ نے کہنا تھا یار کلو دے دوں ہاں میں نے زیادہ سبزی لے لینی تھی ایسے ہی انہوں نے بلکل ایسے ہی ہے مرگی کس طرح چال رہی ہے مرگی تو ہمارے پاس یہاں پر آنی ہے چار سو رپے کلو چال رہی ہے بلکہ چھاڑے چار سو ہوا تھا لاس ٹائم کا ریٹ تھا ابھی ہمارے پاسے بچے ہیں یہ چار سو تیس رپے چالیس رپے چار سو چالیس ہمارے باقی بچے ہیں یہ ہمارا سمانہ آگیا ہے علو بھی دے دیں اب ہم گھر جاتے ہیں لیکن سوڑا سا رہ گئی ہے سبزی کونسی رہ گئی ہے کیوں رہ گیا اور رہ گیا پاڑی گال سنو آجو بیدر تب یہ ٹھیک جے جی سر پاڑی ماسک کتے جے سٹو ماسک کھٹو پہلے جے پچے پاؤ لاؤ سو ہاں سی کیوں کہ ایسی ٹی وی تے آرہے ہیں کنون کیوں توڑی ہے یہ کنون ہے نا پس ہی بزار چا پھیر رہے ہیں دیں معاصل آگے پھیر یہ سر میں دے بیک سبزی اب ایسی دیکھ کے آئے ہیں تا چلو اچھی گالے باہر آگے دیں معاصل آگے دیں کیسی گزاری زندگی ٹھیک ہے سر شکر لگا بس ٹھیک ہے سر زندگی دیں پھر گزانی اچھی گزاری ہے جو مہدر ایکی لادشاہت کہیں دیں خراب ہوئے دیں کی کار دے دوسری تھلے تھلے ٹیلرنگ دے کم ٹیلرے گئے ہو ہاں ٹیلر تھے پھر ہو بجلی شجلی آرہی ہے ٹیلرنگ چل رہی ہے سبا دی لیڈ خراب ہی کی آگے دھو رہی ہے لیڈ خراب ہوئی ہے پھر دہ دہ دی بار کھلوتے ہو ریسے ہی ان سے ٹیم دے بات کرنا ایک دو اور سی تاڑی بڑے راجر اسی تاڑا ہے اپنی مرضی دے پیسے لے کے ٹیلرنگ کرتے ہو یہ بتائیں کہ حلات چلات ٹھیک ہیں سبزی میں نے لیا ہے ایک سو ساٹھ روپے گی میں دیکھ رہا تھا آپ کو ہاں ایک سو ساٹھ روپے میں میرے خیال سے اچھا گزارہ ہو گیا ہاں شکر اللہ کا اس میں ہو جائے گا ہاں اس میں میرے خیال سے ہم چار پانچ لوگ تو کھائی لیں گے جی ہے نا علو مطر گاجریں ایک ٹائم کے لیے تو اچھا چلی جائے گا ہاں چل جائے گا ایک ٹائم نکل جائے گا ہاں لیکن زندگی میں روٹی کمانا ہی سارا کچھ ہے یا کوئی ترقی شرقی بھی کرنی ہے ہمیں سر ترقی کیا کرنی ہے ہمیں جو حالات ہیں کرونا کے لاکڈون ہیں کاروبار رہا نہیں ہم لائٹ کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے بس ایسی چار رہا ہے سارا سر باہر آئے نا درہ میں آپ کے بعد اندر آؤں گا تو ایسی وہ ہو جائے گا آجیں 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 نیچے یہ مائک پکڑے نا درہا کیا ٹرانسفورمر جل گیا آپ کا بلاسٹ ہویا ہے اور بھارا سمان جل گیا پنکھا جل گیا ہے لائٹیں ساری جل گئی ہیں اوے ہوئے بڑا نقصان ہو گیا آگا میرا واشر ہے جس سے ہم ایسی واش کرتے ہیں کیسے کیوں ذریعی آپ کی کتے پیسے کمال لیتے ہیں مناسب سے روٹی چاہ رہی ہے اللہ کا شکر ہے اس روٹی جو کمال رہے ہیں آپ اس میں ترقی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ آپ ترقی کر سکیں بچے باہر جا سکیں کہیں کوئی اچھا گھر لے سکیں کوئی ایسا بنا سکیں نہیں سرے دست تو ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا یہ دکان اپنی یہ کرائے کی ہے کتہ کرائے دیتے ہیں تیرہ ہزار تیرہ ہزار کرائے دیتے ہیں اور سارا کچھ نکالنا ہے آپ نے اس کے بیچ میں سارا کچھ کرنا ہے یہ ہے کہ بس ہینڈ ٹو ماؤت یہ حالات اب خراب ہوئے ہیں یا پہلے سی خراب تھے یہ تقریباً دو سال ہو گئے ہیں دو سال میں زیادہ خراب ہوئے ہیں کابو میں ہی نہیں آ رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں سمال لیں گے مارے خان صاحب پیارے ہم خان صاحب کے ساتھ تھے لیکن مجبور ہو گئے ہیں بلی پورے نہیں ہو رہے بڑا مشکل ہو گا خان صاحب نہیں لگتا سمال لے جانا مشکل ہے کیا کریں پھر خان صاحب کو مشورہ دے دیں یہ ہمارے سارے جو دکان دار ہیں یہ نون لیکی ہیں زیادہ تر اچھا میں ان سے لڑتا ساتھ کہ خان صاحب آئیں گے تو بڑی تبدیلی آ جائے گی تو پھر اب تو آپ مشکل ہو میں وہاں بیٹھا رہتا ہوں کہ آ کے کوئی میرے ساتھ نہ لڑے گے کدھر ہے وہ تبدیلی خان صاحب نے سنور رکھا آتا ہے رکھا آتا ہے باقی ابھی خان صاحب کو مشورہ دے دیں سن رہے ہیں آپ کو سن بڑے شوق سے سنتے ہیں آج کا پروگرم ہم نے کیا یہ ان کے لیے مائک آگے گھر کے مشورہ دے دیں اب بتا دیں ہمیں کہ اب ہم گھبر آ رہے ہیں کہ ابھی نہ گھبر آئیں بس ہمیں ٹائم بتا دیں کہ کتنی دیر بعد ہم نے گھبرانا شروع کرنا ہے بھائی جل اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کرے اور آپ کو ترقی دے میری دعا آپ کے لئے بہت شکریہ آئے ناظرین سمان ہو گیا ہمارے پاس اور اب ہم گھر چلتے ہیں گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم ساڑھے چار سو روپے چار سو چالیس روپے میرے پاس ہے اس چار سو چالیس روپے میں ہم کیا بنا سکتے ہیں آئے ہمارے ساتھ یہ نہیں اس سے بڑی گربت کیا ہے یہ زندگی ہے اس سے بہترا مرش ہے بچوں کو زیاد دے دیں کیا ہے بھائی جناب کا ٹھیک ٹھاک ہے مائک میں نے آپ کا پکڑا دیا ہے اب یہ بتائیں کہ ہمیں آدھا کلو چینی دے دیں چینی تو ہے نہیں نہیں ہے کیوں دے نہیں رہی کورورمنٹ دے نہیں رہی چینی وہ تو کہہے تھے چینی مل رہی ہے نہیں دے رہی پچاسی والی چینی پہلے دے رہے تھے مارکٹ میں خود دیسی صاحب نے رکھوائی تھی پھر لیکن اب نہیں دے رہے چینی نہیں آرہی آٹھا کلو کتنے کا آٹھا ساٹھ روپے کلو ساٹھ روپے کلو ہے یہ تو زیادہ نہیں ہو گیا بیس کلو کا اتھالہ کتنے کا آیا پہلے آٹھ سو ساٹھ روپے کا تھا اب ایک دار چالیس میں ہمیں آرہا ایک دار چالیس میں آپ کو آرہا آشا چلیں ایک کلو آٹھا دیں دو کلو آٹھا دے دیں کیونکہ اب علو مٹر گاجنے جنسی ہیں ہم نے کسی چیز کے در کھانی ہے چاوال کلو کتنے کی ہیں چاوال ایک سو تیس روپے کلو ہے ایک سو ایک سب چین میر پہ گے نہیں یار جی کلو دے دو چاول پہ چل کلو دے یہ بڑا مشکل ہو گیا یعنی کہ اگر آپ صرف آٹا اور چاول نے دال دول کوئی نہیں لی دو کلو آٹا لیا ہے ایک سو بیس رو پہ کا ساٹھ روپے کلو آٹا ہے اور آپ نے چاول لی ہے کلو وہ ایک سو تیس روپے کلو ہیں تو یہی پہ آپ کا کافی سارا پیسہ نکل گیا اب اس کے اندر سے میں بچاؤں گا کیا اور میں کپڑے مطلب آئی بین اور دو کلو آٹا بھی کرنا ہے سر ہاں یار کھانا تو ہے یہ لے جی یہ کلو چاول ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں صبح کبھی کچھ ہو جائے پراتا شرٹا بان جائے لیکن گھی بھی نہیں لیا ہم نے کچھ بھی نہیں لیا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا یار چھے سات سو روپے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائے حالا آج ان سے وہ مشکل ہیں کیونکہ اگر یہ کر کے دیکھیں نا یہ سارا سمان خریدا ہے اگر آپ خرید کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا زندگی بڑی مشکل ہے وہ وہاں ایوان میں بیٹھ کے بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں وقت اچھا آنے والا لیکن یہ سارا کچھ کر کے وقت اچھا آنے والا دو سو پچاس دو سو پچاس روپے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ لوٹ لی آپ نے ہمیں ہم نے تھوڑی لوٹا خان صاحب لوٹ لیں دونوں آتھوں سے یہ پہلے سمان کتنے کا آتا تھا یہ آٹھا اور یہ چھا والا کر میں آٹھا پہلے چالیس روپے کلو ہوتا تھا اچھا بیس روپے کلو بڑھ گئے دیس روپے کلو بڑھ گئے چاوال یہ ایک سو دس روپے کلو تھا چاوال یہ ایک سو دس روپے کلو تھے بیس روپے بڑھ گئے اور چینی جو ہے وہ تو ملی نہیں رہی چینی ملی نہیں رہی یعنی کہ چائے والا پلان کینسل کر دیں پہلے پچاسی روپے آ رہی تھی پچاسی دے رہے تھے چائے کی پتی کا ایک پیکٹ چھوٹا دے دیں وہ کتنے کا ملے گا یعنی یہ بیس روپے کا گوڑھ دے دیں اس میں کتنے کپ بن جاتے ہیں ایک دو کپ بن جاتے ہیں دو کپ بن جاتے ہیں ساشی ہے تین کپ ڈا کہہ لیں ساشی بڑا ہلکا سا ہے تین کپ ہی بننے اس میں تین کپ بھی مشکل بننے ہیں دو چمچ پتی لگ رہی ہے سمان ہم نے لے لیا ہے جاچو اتر آؤ بلکل خیار ہے جاچو کیا آل ہے اللہ کا شکر ہے وہ بیٹی تھا ڈی تو پڑھانے گیوں نہیں بس پڑھائے گیا ٹانک ٹی وی ہے مزور ہوں میں ٹانک سے بچوں کے ساتھ لگا کام کرتا ہوں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے بچاری کا بچہ بڑھا گیا نہیں بچے چھوٹے ہیں سارے تو آپ بیٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں بچے پہلے بیٹی کرتی رہی اس کی شادی کی ابھی وہ آپ کے ساتھ پورا اٹھاتی تھی وہ بیٹی بھی اٹھاتی ہے یہ بھی مینیز کرتی میں ساتھ کان کرتی میں ضرور ہوں میں میں سے نہیں ہوتا کام گئے لیے سے اللہ تعالی آپ کو اور مزدے بہت شکریہ محصر کام ان کی بیٹی ان کے ساتھ آپ نے دیکھ رہا ان کی بیٹی ان کے ساتھ پڑھا ہاں 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 میں ان کی پہلی بیٹی کی بیٹی جانتا ہوں بڑی کو پہلے وہ ہی ساتھ کام کرتی تھی اب وہ اس کی شادی کر دی میرا دو تین بہینے ہو گئے روزوں کے پہلے کی تھی میں تو بڑا ظلو میں جاتا ہے اب اس کے بعد یہ چھوٹی ساتھ آ رہی ہے بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں مطلب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں اس کی بچی دیکھیں اس کے ساتھ باب کا سارا تو باب تو پھر یہ ہے بس تھوڑا سا انتظار کر لیں تھوڑا سا اور انتظار تھوڑا سا اور انتظار دیکھیں تو صحیح یار زندگی کیا ہو گئی ہے بچی آپ کو بیٹی دیکھ کے آپ کے دل کو کچھ ہوا نہیں ہمیں تو ہوتا ہے ہم تو روز دیکھتے ہیں تو آپ ہی اس کی مدد سارے ملے دار ملکے کرتے ہیں ملے دار کرتے ہیں پھر؟ کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ملے دار اس کے ساتھ کرتے ہیں میں بڑا تبدک ہو آپ مجھے یہ سارا کوئی دیکھتے ہیں یہ ملے والی کرتے ہیں اس کی شادی ملے والوں نے کی ہے چلیں جاتو خوش لیں آئے جی بھائی جاند آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نایم محمد نایم صاحب یہ اصلی میں ایک رکشہ ڈرائیور ہیں اور ہم ان کے گھر جا رہے ہیں یہ سارا سمان میں نے جو خرید ہے جس میں تھوڑا سا شکر ہے کیونکہ چینی ملے نہیں رہی تو شکر لے لیا پتی لیا سبزیاں لیا چاول لیا آٹا لیا اور میرے پاس 600 روپے میں سے ڈیڑھ سو روپے بچائے ایک سو ساٹھ روپے اب انہیں ایک سو ساٹھ روپے میں کیا کریں گے کچھ بھی نہیں گزارہ کریں گے دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہاں بعد نہیں جانا کوئی رشتے دار نہ آجائیں یا کسی کے گھر نہ چلیں یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتے وہ سمجھتے ہیں یہ کھانے کے لئے آگئے ہیں یہ آج ڈائی سال پہلے ایسے حالاتیں کہ ہم سوچ بیتے نہیں تھے اتنا کچھ دا ہمارے پاس جب سے یہ بندہ آیا اتنا کچھ دیا اتنا کچھ دیا کفاکوں کی بات میں نے اید پہ کپڑے لئے درزی کو پیسے نہیں دیا نہیں پہنے اید پانے کپڑے میں پڑی ہے وہ پڑے ہوئے درزی کے پاس چلیں چیک کریں اس سے زیادہ ہے آپ رکشہ چلاتے ہیں ہاں جی میرا کار دیکھیں چل کے باجی سلام علیکم کیسی ہیں آپ الحمدلی باجی آپ کی شعب ہیں آپ کی شعب ہیں آپ کیا کرتی ہیں میں نہیں کرتی آپ کی شعبان کرتے ہیں کیسی زندگی گزر رہی ہے بس سب کے ساتھ ہی ہے مشکل اللہ ہم عمد نایم صاحب جنسے ہیں وہ رکشہ ڈرائیور ہیں ہم ان کی گھر جا رہے ہیں کیونکہ آپ پر یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں ان پتلی گلیوں کے اندر زندگی کیسی ہے آپ نے دیکھا یہ بھائی کہ آپ پکڑ لیں کیونکہ ہم قریب نہیں آسکتے نونو سال دستہ سال میں ایک مکان میں رہا ہوں اچھا جب سے یہ بندہ آیا ایسے حالات ہو گیا تین مینے سے زیادہ نہیں نکلتے کرایا نہیں دیا جا رہا مالک نکال دیتا ہے انس نے تو کارپا بنا ہے وہ مالک نے اس نے چاہیے پیسے اسے کیا لگے کوئی آئے نہ آئے گاڑی چلے نہ چلے بوکے ہیں رکشہ چلے نہ چلے اس نے لینے ہیں اس نے کرایا چاہیے ابھی میں ایک سین آپ کو دکھاؤں گا آپ پریشان ہو گئے تو میں نے اپنے گھر میں کیا کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس تالہ نہیں ہوتا تالہ وہ لینے کے پیسے ہی نہیں آئے اس سے بڑی کیا بادی قسمتی ہے مہاری یہ کیمرہ ادھے لے کے آئے میرے تالہ کے پاس ادھے یہ نہیں اس سے بڑی گربت کیا ہے یہ زندگی ہے اس سے بہترہ مرجیں بچوں کو زائد دے دیں اندر آئیں اگر اتنا اچھا ہے تو اپنے بچوں کی دے رکھیں پتہ چلے اسے گربت کیا چیز ہے ایک دن مادہ ساتھ گزارے یہاں پہ اسے پتہ لگے کہ یاد کیا گریبوں کی زندگی ہے موسیقی 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 یہ میرا کچھن ہے یہ دیکھ لیں اور یہ حالات ہے کہ میں ایک وقت کھانا اپنے سسالوا کے گھر کھاتا ہوں خدا کی قسم دل کرتا ہے یہ بچوں کو زہر دے دیں یا مار دین کو یہ حالت ہے یہ کمرا دیکھیں یہ دیکھیں آٹھ ہزا فیس کا کرایا ہے اس میں نے چارزا دیا آپ کتنے لوگ رہتے ہیں اس میں میری دو بیٹی ہیں میں دو بیٹی ہیں آپ چھے لوگ رہتے ہیں یہاں پر اور چھے کے سے یہی سوتے ہیں کسی وقت میری بیٹی وہاں چلی آتی اپنی نانوں کا کیا کرے اس میں میں نے چارزا کرایا دیا مالک نے کہا بیس کو کھالی کر دو بیگم میری مکان دونے گئی ہوئی ہے یہ زندگی ہے یہ اس چھے تو اٹھ ہزار میں ہاں جی اور چارزا دیا میں نے کپڑے نہیں لیے بچوں نے آدھے کپڑے لیے ایدھے بیٹھ کے میرا بڑا بیٹا دوتا تھا میں نے کسی پیسے پکڑے اید والے دن درزی کے گاہ گیا ہوں وہاں سے کپڑے لیے اس کو دیا تم تو لوگ ماری پڑھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں بیٹی میں نے آئی کونگ کیا بیٹی میں نے کونگ کیا تو نوکری کوئی بھی نہیں جانسا جانسا دیا اس بندے نے نوکری نہیں مل رہی کیا اور ایسا آدمی بادکسمت ہے کہ اس نے سب کا سب سسٹم خلاب کر دیا آپ نے دیکھا نا میں یہ دیکھ رہا ہوں کچن کا تو یہ دیکھیں یہ کچن میں رکھیں آپ کیا لے کے آتے ہیں جو میں یہ لے کے آئے ہوں آپ سمیتے ہیں آپ یہ اسی طرح لے کے آتے ہیں اتنا ہی لے کے آتے ہیں خدا کی قسم پیارے بھائی کبھی ڈائسو دیتا ہوں کبھی تین سو دیتا ہوں یہ میری بیگم ہے جو میرا گزارہ کرتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ڈائسو کا بیارنگی نہیں دلوا سکتا میں ساری گرمیاں اس کے ساتھ ہاں ادھر سو جوتے ہیں اور آٹھ دا آپ کے کرایس کا یہ کتنا کیا ہے یہ نہیں لے سکتا اگر لوں آٹا نہیں آئے گا اگر لوں تو شام کو آٹا نہیں آئے گا دو کلو دودھ نہیں آئے گا بچوں کا بہت میں صبح ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ میں ہم بیس کے یا تیس کے چینے ہوتے ہیں یہ رات کو علو پکا لیتے ہیں وہ صبح بھی کھ لیتے ہیں شام کو بھی کھ لیتے ہیں اب بی بھی مجھے ہانڈی نظر نہیں آتا کچھ نہیں ہے وہ اپنی ممہ کا کھانا کھانے گئی ہے آپ کے سسرال گئی ہے رات کو ہم تو کھاتے ہیں میں رات کو تین تین بری تاک چلاتا ہوں گاڑی خدا کی قسم رات کو میں نے پونے دو بجے سوہر سرسلال سے سوہری اٹھائی ہے بٹھا چونگ دیکھا دو ہی نالا دیکھا اس سے تین کلو میٹر اندر جائیں کراچی والوں کا دبارہ ہے وہاں پہ سوہری اٹھار گیا ہوں میں اس کے بعد میں پھر اپنے اڈے میں آئے ہوں یا کیا زندگی بنا دیسے بندے نہیں جائے کبھی زندگی میں ہم نے سیگر نہیں پیا کوئی نشہ نہیں کیا کسی عورت کو نہیں دیکھا جس کے بعد میں میری برنامی ہو لیکن پھر بھی گروپت کیوں اگر میں نشہ ہی تو میرے گار میں گروپت کا حق بنتا ہے اگر میں ہے ہی نہیں ہوں میں نے کوئی کیا ہی نہیں یا میرے بچے کیوں بوکھی ہیں آپ جاہدگار ہیں اس لیے کہ یار اس بندے کو لے کے آئے اس بندے پر اعتبار کیا اس بندے نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ غریب ہے ان کا میں کچھ کرنا ہے لیکن نہیں وہ خود انیس سو بانوے سے اس نے کشکول اٹھایا ہوا ہے بھیک مانگنے والا ابھی تک وہ بھرا نہیں مجھے اپنا گاہ نگر آتا ہے نا جب اپنا گاہ نہیں دیکھوں گا تو مجھے سب گلت نگر آنگے اس کو اپنا گاہ نگر آنگے یہ ہے آٹھ دا آپ نے کرایا اس کا انہوں نے کہا کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے کچھ میں نے بنانا ریاست مدینہ میں جو والی تھے نا ریاست مدینہ کے وہ جس طرح کے گھر میں رہتے تھے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہوا یہ بندہ جہاں رہتا ہے اور جہاں ہمارا حاکم رہتا ہے جو خود کو ہمارا حاکم کہتا ہے وہ تین سو کنال کا ہے کسی کا رائیون جونسا ہے وہ ایکڑوں پہ محیط ہے تو یہ ہمارے حاکم ہیں اور یہ ہم پہ حکومت کرتے ہیں اور یہ جو تمام پاور انجوئے کرتے ہیں جو تمام اختیارات انجوئے کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے اور یہ ان کی زندگی جنسی ہے نا جو ان کا گھر اگر آپ نے دیکھنا ہے گھر کہاں تک ہے تو گھر یہ ہے کہ یہ ایک کمرہ اسی کمرے کے باہر یہ ایک کچن ہے یہ ایک ٹائلٹ ہے اور یہ ایک گلیسی ہے اور یہ باہر راستہ ہے اور ان کا تالہ تک ان کے پاس لگانے کو نہیں ہے کھلیتیاں راٹا نہیں لیا جاتا ہے تو ڈائی سو تین سو میں چھے بندے کھانا کھا سکتے ہیں سب سے لیٹ میں کھاتا ہوں اگر ایک روٹیاں یا دو روٹیاں بعد میں کھانی ہے میں نے اور جب یہ کو پیسے نہیں دیا چوری چوری آتا تھا چھپ کے چھپ کے یا بچہ اٹھے گا وہ کہاں پپا پیسے دو کپڑے لینے پپا جوتی دو پیسے دو نہیں تھے شرمند کی یاد باپ ہوں شرمندہ عورتوں پر اولاد کے آگے کیوں ہم نے ہر کوشش کی بچوں کے ساتھ کیسے آپ نے یہ میں نے شملہ پاری کے ساتھ پیسے پاپ تھا ہاں جی وہاں پر جوب کرتا تھا اچھا آپ یعنی کہ دو نوکرییاں کرتے تھے پہلے وہ ہی کرتا تھا لکشا تو آپ میں تھوڑے اٹھے مسال کو گیا ہے وہ بھی اس نے گرا دیا پاپ بھی گر گیا پاپ گرا تو ہم بے روزگار ہوئے نا بھائی ہاں پی اے سو کا پم تھا وہاں پہ کونے پہ اور اس کے باہر بھی روزگار ہوئے بس بھی اس کے باہر اللہ ہی اللہ چاند رات کو میں اور میری بیگم چپکے چپکے ہو رہے تھے رات یا اللہ موت دے دے اس زندگی سے موت دے دے یا ہمارے حکمران کو موت دے دے کہ ہمارا گریبوں کا سوچیں اگر اتنا اچھا ہے تو اپنے بچوں کی دے رکھیں پتا چلے اسے گربت کیا چیز ہے ایک دن ہمارے ساتھ گزارے یہاں پہ اسے پتا لگے کہ یاد کیا گریبوں کی زندگی ہے میں نے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سارا دن رکھشا چلانے کے بعد آپ کیا کرتے ہوئیں گے جس اب میں جان ہی نہیں جاتی ٹھپٹی ٹو کا ہوں میں کبھی نہیں گبر آیا لیکن ان ڈائی سال میں میں گبر آگیا ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کے شوق نہیں پورے کر سکتا بچوں کا کہہ کسور ہے وہ تو ہمارے ہی آتھ دیکھیں گے بچے بڑے تو بڑا کیا شکایت کرتے ہوں گے بیٹی شکایت کرتی ہیں بیٹی کی تو میں نیچے جیسے گردن کی ہوتی ہے تو بیٹا کیا کروں میں شادی کیسے کریں گے بچے سمجھ نہیں ہو رہی دو رشتے آیاں چھے ماہ میں شادی کریں نہیں ہے پیسے کان سے لاؤں کیا کروں اکیلا کمانے ہو اکی سال ہو گئے مجھے رینٹ پہ کبھی نہیں گبر آیا بھائی اس ڈائی سال میں گبر آگیا اس ڈائی سال میں میں نے چار مکان پر بھائی کرایے نہیں ہے میں نے زندہ ثبوت دیا کہ اس ماہ میں کرایے نہیں دے سکا چاہزار دیا ہے چار میں نے دینا ہے انہوں نے وارنی دے دیا ہے صبح سمان اٹھا لو بیس کو اٹھانا ہے نہیں نہیں آپ چار ہزار اور دے دیں ان کو ٹھیک ہے بلالے میں جو اٹھیں بولا نہیں آپ کو درہا میں دے دوں گا ٹھیک ہے وہ کہہ سمان اٹھائیں پنا میں دے دوں گا بلکل نہ اٹھائیں جوان بچیاں میری کہاں لے کے جاؤں کسی میں بھی نہیں ہے بھائی جتنے حکمران ہیں نا سب کے سب وہ جو ایک احساس پروگرام آیا تھا وہ کیا آپ نے کیا تھا نہیں ملے جون کو ملے گے جون میں ملے گے جون میں ملے گے جون کو ملے گے آگیا اس میں نام نام آگیا لیکن وہ بارہ زار مہینے میں کیا کرے گا کچھ نہیں کرے پتہ بات کیا ہے کہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی ہاں روزگار ہوتا اس بندے نے پہلا کہا کہ میں نے ازمائی کو نہیں ازمائنا اس نے سب کو ازمائیا ساتھ رکھا مجھے ملے گا پتہ تھا میں سیدھا لے آیا آپ کو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نومٹے ہیں کہ جو چود ہیں جو ازمائی کہ پتہ کان سے میں نے نکالنا تمام مشکل تو آپ کو کسی کا راستہ اس نے وہ بندے تھا اس نے ساتھ رکھ لیے زندگی بڑی مشکل ہے میں صرف اتنی سی باد Agent آپ کو بتانا جاتا ہوں میرے بھائی ہیں یہ اور میں نے آپ کو کل سے آج تک زندگی کا ایک غریب آدمی کی زندگی کے دن دکھایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ غریب جو ان سے ہے وہ گزارہ کر لے گا اگر یہ بھائی آپ میں نہیں ہوں یہ خود نہیں ہے یہ آپ ہیں اگر ذرا ان کے شوز میں آکے دیکھیں ان کی جگہ پہ کھڑے ہوکے دیکھیں کہ چار بچے ہیں آپ کے دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں اور یہ ایک کمرہ ہے ان کی وائف ان کے ساتھ رہتی ہے ایک رکشہ ہے اور یہ انہوں نے کما کے اس گھر میں لے کے آنا ہے اس سارے ایریے کو دیکھیں اور ابھی بھی ان کو نکالنے لگے ہیں وہ اب یہ اپنے چار لوگ لے کے یہ کدھر جائیں گے یہاں پر آگے آپ بتائیں اس بندے کو آگے بتائیں کہ بھائی خوشحالی جو انسی ہے وہ آنے والی ہے ڈھائی سال ہو گئے ہیں ڈھائی سال میں یہ بندہ اوپر جانے کی بجائے یہ بندہ نیچے چلا گیا ہے ساڑھے ساتھ بجے گاڑی نکالی ہے ساڑھے ساتھ بجے نکالی ہے یہ پیسے میں سے میں نے ڈیٹھ سوکا پٹوڑ دلوایا ہے اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے رہا تک گھر نہیں سواری ملتی تو یہ میرے بچے کھانا کھائیں گے اسے یا صبح ناشتہ کریں گے نہیں انشاءاللہ کریں گے میں نے یہ راشنہ آپ کے لیے ہی کمائیا ہے یہ میں نے جو دیاری لگائی ہے وہ آپ کے لیے لگائی ہے آپ کو تو وہ نہیں بنتا نا آپ میرے بھائی ہیں آپ مجھے اپنی فیملی کا فرد سمجھ لیں اس لئے میں نے دکھ بتایا برکو بتایا اور ان کو میان سوائیں کہ یہ کوئی تو ہے ہمارا جو ماری فراد سنے گا انشاءاللہ اللہ تعالی سنے گا اور اللہ تعالی ان کے کان ضرور کھولے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا میں آپ سب سے بھی درخواست یہ کروں گا ہم سارے بات کرتے ہیں خان صاحب یہ اور خان صاحب وہ نواز شریف یہ نواز شریف وہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حالات ضرور بدلیں گے بس آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس سب سے باہر نکلنا ہے سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں آپ کے لئے کہنے کو کچھ نہیں ہے بس سمجھ جائیں سمجھدار کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور یہی آج آپ کو دکھایا تھا کہ یہ آپ کی زندگی ہے یعنی کہ یہ ہماری زندگی ہے یہ پاکستانی قوم کی زندگی ہے اور یہ ایک گھر ہے مجھے یقین ہے کہ میں اس سے اگلے گھر اس سے اگلے گھر اس سے اگلے گھر جاتا جاؤں گا نا دکھ بڑھتے جائیں گے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی کہیں پہ جا گئی ہے یہ نہیں پیدا چلے گا کہ یار کہیں خوشحالی آئی ہے اپنا خیار رکھے میں جا دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی جاب کا غیر ترقیاتی بجٹ وہ ہے تقریباً آٹھ کھرب اکاون ارب یارہ کروڑ روپیہ غیر ترقیاتی بجٹ میں وہ تمام لوگ آتے ہیں ایکشلی جو عوام کی خدمت کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں چاہے وہ سی ایس ایس کر کے آئیں پی سی ایس کر کے آئیں سب کو جو تنخواہیں مراتے ہیں گاڑیاں ان کے گھروں کے نوکر ان کے گھر اس کے اندر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نون ڈویلپمنٹ یعنی کہ غیر ترقیاتی بچٹ ابھی میرے پیچھے آپ آئیں یہ ڈینگی برگیڈ کی گاڑی کھڑی ہے اس طرح کی بہت ساری گاڑی ہیں جو میرے پیچھے کھڑی ہیں وہ خان صاحب پوچھتے نا کس کے باپ کا پیسہ ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ پتہ نہیں کس کے باپ کا پیسہ ہے یہ یہاں ایک دو تین چار چار پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ سے بڑی خوبصورت چیز ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا دروازے کو باندھ آ گیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا پنجاب حکومت کو تصویری شکل میں یہ دیکھیں سرکاری نمبر پلیٹ ہے اور اینٹوں پہ ہے کسی بھی سرکاری میک میں کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں یہ نظارہ عام ہے یہاں جتنے بھی ایسے دپارٹمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں وہ پبلک کی خدمت کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کے ساتھ لکھا آتا ہے یہ سیول سرونٹس یہاں سے آپ گھائیں کتنی امیر قوم ہیں جن کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں دوسرا آگیا سماجی تحفظ کے میک میں اور اس میں آتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں یہ احساس پروگرام لیکن اسی دپارٹمنٹ کا جو نون ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تین عرب باون کروڑ ننوے لاکھ روپے آ ہے سمجھ میں آیا آپ مید سمجھ میں نہیں آیا یہ میک شور کیا کریں کہ یہ سروس ٹھیک کریں کیونکہ کاردہ ملازم یا کک اچھا کھانا نہ بنائیں نا تجھے دنوں کارڈے کے باہر سوٹ دیں دے اور بھر 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 لاتا دے سروس کی مل رہی ہے تو اسی دست دیو میں کی دستانگا جاننا آپ کا حق ہے کہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو کہاں پر لگ رہا ہے ایٹیکل نائنٹین اے کے تحت آئین آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ کو اختیار دیتا ہے آپ کو حق دیتا ہے اپنا حق ضرور جانے